جہاں پر باہبولے بیدھائک انانس سنگھ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے آمس ایکٹ اور ویس پوٹک ایکٹ کے تحت یہ معاملہ درج کیا گیا ان پر انانس سنگھ کے گھر سے ملی تھی ایک اے فوٹی سیون رائفل جی اے فوٹی سیون رائفل کے گھر سے ملی تھی بیدھائک کے گھر سے ایک ہتھ بھولا بھی برامت کیا گیا بتا دیں آپ کو مکاکہ سنگھ مردلی بیدھائک انانس سنگھ جو اب اے فوٹی سیون کے گھر سے برامت کی گئی ہے اے فوٹی سیون رائفل برامت کی گئی ہے بیدھائک انانس سنگھ جو اب فلالب ایف آئی آر درج کی گئی ہے آمس ایکٹ اور ویس پوٹک ایکٹ کے تحت یہ معاملہ درج ہوا ہے بتا دیں آپ کو انانس سنگھ کے گھر سے اے فوٹی سیون رائفل برامت کی گئی ایک ہتھ بھولا بھی برامت کیا گیا ہے ان کے گھر سے اور اسی لئے آپ اے ف آئی آر درج ہوئی ہے مقامہ سنگھ نردلی بیدھائک انانس سنگھ واہو بلے بیدھائک ہے ہمیشہ چرچاو میں رہتے ہیں اکثر اپنی بیانوں کو لے کر بھی لیکن اب خبر ہی آ رہی ہے کہ ان پر اے ف آئی آر درج کی گئی ہے انانس سنگھ کے گھر سے ایک ہتھ بھولا بھی برامت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہتھ بھولا بھی برامت کیا گیا ہے اے ف آئی آر درج بھی ہے ان ماملوں کو لے کر بڑی خبر ہے بھی ہار سے اج کی باؤبالی بیدھائک انانس سنگھ پر یہ اے ف آئی آر درج ہو چکی ہے آمس ایکٹ اور ویسکوٹک ایکٹ کے تہت یہ ماملہ ان پر درج کیا گیا ہے انانس سنگھ لگاتار اپنے عبادت بیانوں کو لے کر بھی کئی بار سکچوں میں رہی ہیں شکاند پرتیوش ریجیڈنڈ ایڈیٹر ہمارے ساتھ اس وقت جھوٹ رہے ہیں بیہار سے شکاند کیا ہے یہ پورا ماملہ کن کن ماملوں کو لے کر انانس سنگھ کے اوپر اور ایف آئی آر درج ہوئی ہیں دیکھیں انانس سنگھ کے خلاف ایک اپوٹی سیون جو ان کے گھر سے برامد ہوا ہے گرینیڈ ہینڈ گرینڈ برامد ہوئے ہیں اس کے لیے کر ماملہ درج ہوا ہے بار سانے میں اور پتہ سے بڑی بات ہے کہ اب ایک اپوٹی سیون اور گرینیڈ کی برامدگی کا جو ماملہ ہے اب آرمی سے دیونے لگا ہے تو اب آرمی کے اذیکاری بھی انانس سنگھ کے گھر پر سوچھے ہیں جانچ پرداد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انانس سنگھ کے گھر جو گرینیڈ میں ہے اس کا کنیکسن آب مرد پردیس میں جمل پور اوڈیمنٹ پردیس سے بہتا جا رہا ہے اور پہلی بار بیہار میں اس طرح کا گرینیڈ برامد ہوا ہے اور جو پلیس کے سوچھ ہم کا کانا ہے کہ ماملے کی جانچ میں ایٹی ایس کی تیم جوٹی ہوئی ہے کئی سنٹرل ایجنسیوں کی تیم جوٹی ہوئی ہے اور آرمی کے عدھکاری بھی ایک ایس کی تیم جانچ کے لیے انانس سنگھ کے گاؤں نتما پہنچے نوازہ پہنچے ہوئے ہیں تو انانس سنگھ کی مصیبت پڑھتی جا رہی ہے سنکر پڑھتا جا رہا ہے حالانکہ اوقع رہے ہیں کہ یہ سرکار کے تارے پر ہو رہا ہے لیکن انانس سنگھ کے خلاف تیرپن سے زیادہ اپناسی کاملے درج ہیں حتیہ لوت اور کئی طرح کے ماملے درج ہیں اور ایسے میں کیوں لیے کہانے سے ان کی جان بچنے والی نہیں ہے کہ سرکار کے تارے پر راجنسک روز سے پرسان کرنے کے لیے یہ سب کی آجاتا ہے لیکن اگر یہ بات شکان مان بھی لیں لیکن اب یہ انانس سنگھ اس پر کیا صفائی دے رہے ہیں گرینیٹ کہاں سے آیا اکی فوٹی سیون کہاں سے آئی کس کی وہ رائیفل ہے ان کی طرف سے کوئی صفائی آئی ہے اس کو لے کر کیا کوئی آروپ لگا رہے ہیں کہ انہیں فسانی کے ساجش ہو رہی ہے انان سنگھ سے میری بات ہوئی صدا ان کا کانا ہے کہ جو مالک کی لیپی سنگھ وہ ترکار کے تارے پر پرسان کر رہی ہیں اور جو اکی فوٹی سیون اور ہینڈ گرینیٹ برامت ہوا ہے ان کے پیسرک آواز سے وہ ان کا نہیں ہے وہ کار رہے ہیں پولیس سب میں کر گئی ہے اور سب اٹھام کرنا ان کے خلاف دز کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس جب ان کے گھر پر گئی ہوگی ان کے گھر کی خدایی کر کے اکی فوٹی سیون برامت کیا ہوگا تو پورا اس کا ویڈیو ریکارڈن پولیس میں کیا ہوگا تو جو عروف لگا جانے سے تو انہم سنگھ بری نہیں ہو جائیں گے ماملے کی جانس ہو رہی ہے بارک خانے میں ان کے خلاف ماملہ درد کر دیا گیا ہے اور اب تو سنسل ایجنسیاں جانس پرکال میں جھوٹ گئی ہیں اور انہم سنگھ بری پہنچ گئے ہیں تو ماملہ کافی پیشیدہ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب انہم سنگھ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ تو یاد ہوگا کہ دیہار سرکار کی ایک پورو منتری منتری برما ان کے گھر سے کچھ کیول کارتوس برامت ہو گئے تھے اور ان کارتوسوں کی برامتی کی وجہ سے ان کو جیل میں چھے مہینے تک رانا پڑا تھا تو جب دیہار سرکار کی منتری تو کارتوس برامت ہونے پر چھے مہینے کی جیل ہو سکتی ہے تو انہم سنگھ کے گھر سے تو ایک 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 سیون اور ہینڈ گرننے پر آمد ہوئے تھے تو اس میں بچ کارتوس مسئل ہے گرفتاری آنکارٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ جانچ چل رہی ہے اور جانچ کے بعد یہ فیارت ہو چکا ہے اب بری اردکاری جانچ کرتا ہے اور جانچ کے پورت پاس انہم سنگھ کی گرفتاری ہوگی تو انہم سنگھ کی گردن پر گرفتاری کی تلوار میں تک رہی ہے شایلی بہت بہت دھنیواد آپ کا اس طرح تمام جانکاری کے لئے گرفتاری کی تلوار اب انہم سنگھ پر لٹک رہی ہے کیونکہ ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے ان کی مشکل ہیں اب ظاہر طور پر بڑھے گی اس کے بعد کیونکہ باہو بلی ودھائک ہے اس سے پہلے بھی لگاتا ہے گئی بار وہ سرکھیوں میں رہے ہیں اپنے بیانوں کو لے کر لیکن اب یہ کہاں جا سکتا ہے کہ ان کے گھر سے گرنڈٹ برامت ہونا ایک ایف ٹی سیون کا برامت ہونا حالانکہ وہ یہ عروب لگا رہے ہیں کہ ان کو فسائے جا رہا ہے ساجش ان کے خلاف ہو رہی ہے لیکن سوال کئی سارے ہیں لیکن اب جانچ ہوگی جانچ کے بعد ظاہر طور پر ایف آئی آر درج ہوئی تو گرفتاری بھی آنند سنگھ کی خوستی ہے